اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ جہاں کہیں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز روٹین کے ساتھ دیکھتے ہیں شب چیہ بجے سے لے کر سات بجے تک برحرازت ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اس پر اپنے علماء سے گفتگو رہتی ہے اور آپ لوگوں کی لائف کالز جو کہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اب 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 آپ آپ لوگوں کی دہنمائی کی جاتی ہے انشاءاللہ آج بھی اپنی روایت کو پرقرار رکھتے ہوئے اس محبتوں کے سفر کو مزید انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے ہماری کوشش رہتی ہے مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو استخارے کے انتباسی سوالات آپ لوگوں کے ہیں وہ تو ساتھ ڈسکس ہوتے ہی ہیں اس پر تو رہنمائی آپ لوگوں کی ہوتی ہی ہے اور سوال اور جواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو فقی اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی ٹینشن ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو پیش آتی ہے تو خران و سنت اور احادیث کی روشنی میں اس سوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے تو یہ سارے چیزیں انشاءاللہ دیکھتے ہوئے آج کے پروگرام کو بھی مزید آگے بڑھائیں گے آپ سب کی رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں برہا آپ ان کے زیارت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مختلف پروگرامز میں آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پر آپ پروگرام کا حصہ بنیں حضور قبلہ مفتی پیش سید محمد شہباز احمد سیفی شاہ صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب طبیعت بخیر ہے الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا اور یقیناً آپ سے گفتگو رہتی ہے اور دیکھنے والے سننے والے سے مصطفیز ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں دیکھنے والے پروگرم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اکثر ہمیں دیکھنے والے پروگرم جو روٹین سے دیکھتے ہیں شاہ صاحب قبلہ ہوں پیر صاحب ہوں ہمارے جاننے والے بھی حباب اکثر سوالات کرتے رہتے ہیں تو ہم پروگرم کو دیکھتے ہوئے وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے پروگرم میں وہ بھی سوالات اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں بہت سے حباب ہمارے سعودی عرب میں عرب امارات میں جو دیکھتے ہیں پروگرام سنتے ہیں میرے اپنے ذاتی طور پر جاننے والے تو ان کی جانب سے بھی دعا کے لئے کہا جاتا ہے کچھ دوستہ حباب ہیں جو کرباری اعتبار سے جو ہے وہ پریشان ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ان لوگوں کی رہنمائی بھی کی جائے گی اور سپیشلی آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو انشاءاللہ دعا کے وقت میں تمام امت مسلمہ کے لئے بھی دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لئے بھی سپیشلی دعا کی جائے گی اور جو بھی لوگ کہتے رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا نام نہیں لیا جا رہا تو وہ یہ اپنے دل میں نہ سوچیں جب بھی استعمائی طور پر دعا ہوتی ہے تو یقینا اس میں سب بھی شامل ہوتے ہیں اور ہماری دعا یہی رہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بیورز ہیں دیکھنے والے سننے والے بالخصوص جو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں پروگرام کے ذریعے ویٹس ایپ کے ذریعے لائف سٹرینگ کے ذریعے وہ تمام پر پروردگار عالم اپنا خاص رحم و کرم اپنا فضل اور اپنا لطف فرمائے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے جہاں پر ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں پروگرام میں حباب اکثر سوالات کرتے ہیں اور شکوہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک ہوتا ہے وہ شکوہ اب وہ ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس بارگاہ میں بھی اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جو کریم ہے جو دینے والا ہے عزمائشہ انسان کے زندگی میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں سب کچھ زندگی کا حصہ ہے لیکن یہ شکوہ ہے یہ مایوسی جو ہے یہ تو نہ عام طور پر کسی کے ساتھ انسان کو ویسے ہی کرنا چاہیے اور رہی بات اس کریم کی بارگاہ میں اس پروردگار کی بارگاہ میں جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے جو ستر ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے جب پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو پریشانی کے اس معاملات میں دیکھتے ہوئے شکوہ کرتے ہیں جب خوشی آتی ہے تو خوشی کے وہ اناصر دیکھتے ہوئے وہ اظہار محبت ہمارے لبوں پر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے عام طور پر تو اس پر انشاءاللہ آج شاہ صاحب قبلہ سے کچھ گفتگو ہوگی کہ ہمارے دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمہ یہ کی جائے کہ خوشی اگر آئی ہے تو یقین وہ بھی رب کریم کے جانب سے ہے اگر کوئی غم ہے کوئی ایسا لمحہ ہے کوئی ایسی کٹھن مرحالات ہیں تو وہ سارے معاملات بھی یقین اسی پروردگار کے جانب سے ہیں جس نے ہمیں علم دیا ہے شعور دیا ہے اور اس معاملات سے نکالنے کا طریقہ قاربی ہمیں بتایا ہے مفتی سید شہباس احمد سیفی شاہ صاحب سے پروگرام کا آغاز اور گفتگو کا آغاز کریں گے اس سوالے سے یہ جو مایوسی ہے جو شکوہ ہے ہماری زبان کے آ جاتا ہے اگر یہ آتا ہے تو یہ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اپنے رب سے سوال کرنے کا انداز ہونا چاہیے شکوے کا انداز ہونا چاہیے اس ساری چیزیں انشاءاللہ جس کس کریں گے بسم اللہ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و علیہ السیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی و علیہ وسلم بہت شکریہ برادرم سلطانی صاحب آن صاحب قبلہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے بے شک یہ عزیز مستعار کے جو لمعات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں سب سے پڑا اللہ کا کرم تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہیں اور وہ سانسیں بھی غلامی مصطفیٰ میں ہمیں نصیب ہوئی ہیں دے شک اللہ رب العزت نہیں اگر ہمیں انسان بنایا تو یہ اللہ رب العزت کا بے پائیا فضل و احسان ہے ہم اسی کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ادا نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بھی پیدا فرمایا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں زندگی میں کبھی کاروبار میں مچ نیچ آ جانا یا کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہو جانا یا بچوں کی وجہ سے کوئی وقتی طور پر پریشانی جو ہے اس کا سامنے آ جانا تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی زندگی میں اگر نہ ہوں تو انسان یقصانیت کا شکار ہو جائے اور ایک طرح کی روٹین سے انسان بور ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں اتار چڑھا اس لئے رکھے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہے اور میری بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے یقینا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العزت سے رجوع کرتا ہے توبہ استفار کرتا ہے نمازوں کی طرف آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے سورة الفجر میں تیسے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَبًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کسی کو ہم نعمتیں دے کر عزماتے ہیں اس وقت تو تم کہتے ہو کہ میرے اللہ نے میری عزت کی ہے میرے اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے اور جب تنگی رزق آ جائے اور یہ بھی ایک آزمائش ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ یعنی اگر اس کا رزق تنگ ہو جائے اور یہ بھی ایک ابتلاح ہے آزمائش ہے امتحان ہے تو پھر کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میری توہین کر دی مجھے ذلیل کر دی ہے ماد اللہ تو فرمایا نہ وہ تقریم ہے اور نہ یہ توہین ہے یہ زندگی کا افصا ہے رزق کی فراوانی اور مال و دولت کی فراوانی یقیناً اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے کسرت سے رزق کسرت سے مال لیکن یہ اللہ رب العزت کی اس بندے کے ساتھ پسندیدگی کی علامت قطعاً نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں تو پھر اللہ کے جو نیک لوگ ہیں علیاء اللہ ہیں جو پیارے ہیں انہوں نے بھی ایسے حالات میں گزارہ کیا ہے کہ سوچی روٹی کھائی ہے اور پانی میں ڈوگو کر کھائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہیں اور وہ اس میں جب کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ درجات بلند فرماتا ہے بلندیاں جسی عطا کرنی ہوں اس پر تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں ابتلاع اور آزمائشیں آتی ہیں تو جب کوئی تکلیف آئے تو یہ جان لیجیے کہ اللہ رب العزت کوئی مقام دینا چاہ رہا ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے آپ سب کی بلا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی لفظیشوں پر سرزنش کرنے کے لیے تھوڑی سی تنگیہ جانا وہ دیتا ہے تاکہ دوبارہ یہ پلٹ آئے اور لوٹ آئے میری بارگاہ بلکہ ٹھیک ہے عشان صاحب ہم ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں اور واپس لوٹیں گے یہیں سے اپنے گفتگو کا آغاز دوبارہ ہوگا کنٹینیو کریں گے آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی سکین پر موجود ہے آپ سوال کرنا چاہیں گفتگو کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں یا کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ بالکل ہمارے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بروگرام میں گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے جو شاہ صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے وہیں سے ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اور فرما رہے تھے کہ کچھ آزمائشیں جب ایسی اللہ کے کریم بندوں کے جانب سے آتی ہیں اور وہ پھر مقام اور بلندیاں جو حاصل کرتے ہیں پھر زمانہ انہیں اچھے اور سنہر الفاظ سے یاد کرتا ہے جی شاہ صاحب قبلہ مزید ساتھ کنٹینیو کریں گے تو جہاں تک ہم بات لے کر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے کو تھوڑا ساتھ تنبیح فرمانے کے لیے اور اسے اس کی سرزنش کے لیے بھی تکلیف اور کسی مسئبت میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ وہ بندہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے رجوع کرے توبہ کی طرف آ جائے تو نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں صورتوں میں جب آپ کسی تکلیف میں ہیں تو ایک تو ناومیدی اور ناشکری والا مداج نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اگر اللہ رب العزت نے باوجود اللہ کی فرمان برداری کے کسی ابتلا میں کسی مسئبت میں اپنے بندے کو ڈالا ہے تو یقین اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمانا چاہتا ہے تو پھر جب بندہ مزید شکر ادا کرے گا اور سبر صبر کرے گا تو مزید اسے بلندی درجات ملے گی اور اگر کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہے قرآن پاک میں یہ جگہ پر ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہے ما صحابہ من مسئبت اگر کوئی مسئبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے تمہارے آمال کی وجہ سے ہے تو جب بندہ اللہ کی طرف وجو کر لے گا تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے جو کتا ہی کر بیٹھا ہے اللہ کے کسی فرمان کی جو ہے نا وہ نا فرمان نہیں کر بیٹھا ہے تو یقیناً وہ پھر جب اللہ کی طرف وجو کرے گا اور توبہ استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے اس وبا کو اور مسئبت کو ٹال دے گا اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ہر وقت اپنی رامت کی طرف متوجہ رہنے کے حکم فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا لا تقنا تو بن رحمتی میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا تو جو نا امیدی ہے اور یاسیت ہے وہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے اور انسان پہلے کم تکلیف میں ہوتا ہے مزید وہ ٹینشنوں میں جانے کی وجہ سے مزید وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں آمیلین کے پاس جاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ شاید کوئی جادو ہو گیا ہے یا آسیب کا معاملہ ہے یہ نظر بد ہو گئی ہے ایسے ہی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس پلیٹ فارم پہ کتنے عرصے سے یہاں بیٹھ کر عوام الناس کی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں کوئی بو ٹی وی چینل کے اس سخارہ پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے تو مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ زیادہ تر جو معاملات ہیں وہ انسان کے اپنے انٹرنل جو ہیں وہ اس کے ذاتی یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے جب اس میں کمی آتی ہے درار آتی ہے تھوڑی سی دوری پیدا ہوتی ہے اللہ اپنے بندے کو واپس اپنی طرف بلانا چاہتا ہے ہم تعویزات تو لے لیتے ہیں ہم وظائف تو کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن نماز پنجگانہ کی پابندی کی طرف نہیں آتے ہیں استغفار کی طرف نہیں آتے ہیں معاملات کو بہتر نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تعویزات میں اثر نہیں ہے وظائف میں اثر نہیں ہے ایسا نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم اصل چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم اصل پوائنٹ کی طرف جانا نہیں چاہ رہے ہیں ہم ادھر جو اصل رائٹ وے ہے اس پر ہم چلنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے پیغام یہی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں توبہ اس سے فار کریں اور اگر اس میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ تیس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ ایسے لوگ ہیں کہ جو آسیب یا جادو کے معاملات ہیں ان کے ساتھ تو یہ خیران وہ بھی ہم فی سبیرلہ یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں اگر تعویزات کی ضرورت ہو تو بائی ڈاک جوابی لفافے کے ساتھ اگر وہ خط بھیج دیں تو انہیں بھیج دی جاتے ہیں تعویزات وغیرہ تو گزارش اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط کرنا چاہیے میرے نظر میں ایک بات آئی مطالعے سے گزری حارون و رشید بہت بڑے مسلم حکمران تھے بادشاہ تھے خلیفہ تھے خلیفہ حارون و رشید ایک دن اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں اسے کچھ دے دوں تو اپنی کوئی نہ کوئی خواہش بتائے لوگ اپنے اپنی خواہشیں بتانے لگے جو قریب لوگ بیٹھے تھے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اب ایک شخص آیا اس نے کہا مجھے بس آپ چاہیے آپ نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس نے کہا یہ تو اپنے دنیاوی خواہشیں بیان کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ مل جائیں اور جسے بادشاہ مل جائے اسے اور کس چیز کی کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات محمود غزنوی کے بارے میں ہوئی ہے سلطان محمود غزنوی نے لوگوں کہا کہ آج میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں وہ سارے جو دائیں بائیں وزیر مشیر بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی حکم فرمائیں انہوں نے ایک منگوائیہ ایک برطن منگوائیہ جس میں ہیلے اور جواہرات تھے سونے کی ڈلیاں تھیں انہوں نے بکھیر دی اور کہا اس کمرے میں اس چھت کے نیچے آج جو کچھ ہے جس نے جو چیز پکڑ لی وہ اسی کی ہے اور ساتھ ہی وہ ہیلے جواہرات بکھیر دی تو کرسیوں پر بیٹھے بڑے بڑے کرو فر والے وزیر مشیر دوڑے اور کوئی ادھر سے جھپٹ رہا ہے کوئی ہیلے جواہرات کو اٹھا رہا ہے کسی کو کوئی وہاں کا صوفہ پسند تھا اس نے کہا میں یہ گھر لے جاتا ہوں کہوں گا کہ یہ بادشاہ کے دربار کا صوفہ ہے اور میرا اس سے ایک جو ہے نا جسے ایاز کہتے ہیں حضرت ایاز کھڑے ہوئے اور انہوں نے محمود غز نبی کے کندے پر ہاتھ رکھیں گیا بادشاہ سلامت لوگ جو پاس تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں حد عدب اسے آج اندازہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے کندوں پر ہاتھ رکھنا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ بیعدبی شمار ہوتا ہے اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے ایک کل چیز ایاز نے کہا جی میں گستاخی کی مادرش جاتا ہوں آج تو آپ نے خود کہا ہے کہ اس چھت کے نیچے جو کچھ ہے جس نے جس چیز کو پکڑ لیا وہ اس کی ہے تو انہیں ہیرے جوائرات چاہیے مجھے محمود غز نبی چاہیے اللہ اکبر ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں جی اور وقفے سے واپس لٹیں گے اللہ گفتگو کنٹینیو کریں گے ساتھ ساتھ پرگرم دیکھتے ہی ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کے ایک مرتبہ پھر پرگرم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میں عزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ آج پرگرم میں گفتگو ہے ہماری شاہ صاحب قبلہ سے اور یقین ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کی جارہی ہے رب کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ہمیں کرنا ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے یہ ایک پندہ مومن کا جو شیوہ ہے وہ ہونا چاہیے اور حقیقت میں ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ نکل کر باہر آئیں ہمیں اپنا تن مندھن صاف کرنا ہے اور اسی اعتبار سے کچھ ایک واقعات بھی جو ہے وشاہ صاحب قبلہ نے کوئٹ کیے یقیناً آپ لوگوں تک پہنچیں اور یہ ایک فطرتی جو عمل ہے ہم سب کے اندر کہ جب خوشی کے معاملات ہوں تو ہم اپنے آپ کو بدلتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور جب کوئی معاملات غنغین آئیں یا کوئی ایسی ازمائش آ جائے کوئی ٹینشن کوئی پریشانی آ جائے تو جو صبر کا دعوان ہے وہ بہت زلدی ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہمیں نظر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کو دیکھتے ہوئے مضبوطی نہیں ہیں یا پھر ہماری لغزشیں جو ہم ڈگمگا جاتے ہیں یہ سارے معاملات کو کس نظر سے اور کس انگل سے آپ دیکھیں گے اور کیا آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے کہ یہ یہاں پر کبزوری ایمان کی ہے یا ہمارے اندر اپنے جو معاملات ہیں اپنے بنائے گئے چیزیں ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی سپیشلی ہمارے دیکھنے والوں کے لئے سننے والوں کے لئے کہ پختگی روحانیت ہمارے اندر جو پیدا ہو اور صبر و تحمل جو ہے وہ اس سارے معاملات زندگی کے اندر آئیں ایک حسین جو ہے وہ لمحات گزارنے کا موقع میں حاصل ہو سکے بہت خوبصولت گفتگو آئی شروع سے ہم لے کر چل رہے ہیں تو جب بات میں نے یہاں پہ چھوڑی تھی تھوڑا سا اس بات کو مکمل کرتی جی جی بسم اللہ کہ عیاض میں جب بادشاہ پہ ہاتھ رکھا تو میں نے کہا جی بادشاہ پر آپ نے ہاتھ کیوں رکھا کہا مجھے تو عیاضت تھی آپ لوگوں کو ہیرے جوائرات چاہیے تو مجھے بادشاہ چاہیے تو کہا بادشاہ ہو تو کیا ہے کہا جی اس نے آج ہیرے جوائرات سے آپ کو نوازہ ہے یہ ایک دن کی آفر تھی اور جو ان سب کا مالک ہے اور جس کے پاس سارا جو ہے نا وہ اختیار ہے اگر وہ ہی پاس ہو تو پھر اور کیا چاہیے اصل میں اس میں نکتہ یہ تھا بانٹنے والا ہی پاس ہو بانٹنے والا جب اپنا ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو اب اصل میں یہی وہ نکتہ ہے جو معرفت والے لوگ سکھانا چاہتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ آپ اپنے خالق اور مالک سے اتنا تعلق مضبوط کر لیں کہ جس نے عطا کرنا ہے جب وہ آپ کا ہو گیا من کانا للہ کاناللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے شیخ سادی رامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگل بیابان میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک وزرگ ہیں جو آ رہے ہیں شیر پر سوا رہے ہیں اور ہاتھ میں انہوں نے سامپ کو پکڑا ہوا ہے اور شیر کو تیز جرانے کے لیے وہ سامپ مارتے ہیں میں ڈر کے میرے پاؤں جو ہے نا وہ جم گئے زمین کے ساتھ اور میں ڈر کے کھڑا ہو گیا سانس بھی میں نے روک لیا اتنا خوف تاری ہوا میرے قریب آئے تو مسکرا کر فرما لڑکے کیوں ڈر رہا ہے میں نے کہا ڈرنے کی بات ہے شیر بھی انسان کا دشمن ہے سامپ بھی انسان کا دشمن ہے ایک پر سوا رہے ہیں دوسرے کو جو آپ نے رسی کی طرح پکڑا ہوا ہے اور شیر کو اس سے چلا رہے ہیں ہانک رہے ہیں مسکرا کر فرمانے لگے بیٹا تو ہم گردن ادھ حکم داور ما پیچ کہ گردن نا پیچد دے حکم تو حیچ بیٹا تو اللہ کے حکم سے مو نہ موڑ دنیا کی کوئی چیز تیرے حکم سے مو نہیں موڑے گی تو اللہ کا تابع دار اور فرما بردار ہو جائے کائنات کی ہر شہ تیری فرما بردار ہو جائے گی تو شیخ سادی یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں سبق یہ دیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے لوگ تمہاری عزت کریں رسپیکٹ کریں تسخیر تمہیں نصیب ہو جائے تو ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں اس کی فرما برداری میں لگ جائیں اور جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے یقیناً دنیا کی ساری مخلوق اللہ اس کے تابع فرمان کر دیتا ہے اور دنیا پھر چرین پرین ایوانات جمادات سب اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی آیا اور اس کی حضور سامنے والا درخت اگر آپ کے بلانے پر آ جائے تو میں کلمہ تجیبہ پڑھ لوں گا حضور نے فرمایا جی میں بلاؤں تو پھر تو یہ بہت آسان ہے ایسا کرو کہ تم جاؤ اور اسے جا کر کہو تجھے نبی یہ خدا بلاتے ہیں معبوب خدا بلاتے ہیں اب وہ یہودی کا جاؤ اور اس نے جا کر اس درخت سے کہا کہ تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں اب وہ درخت پہلے دائیں گلا پھر بائیں گلا پھر آگے گلا پھر پیچھے گلا اصل میں وہ جڑے زمین سے نکال رہا تھا مفسرین مہدیسین یہاں پر یہی بات لکھتے ہیں لیکن میں چونکہ درویشی مداز کا بندہ ہوں تو میں اسے اپنے جو ہے نا وہ تخیل میں کہلیں فکر میں کہلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضور کا پیغام پہنچا تو وہ درخت بھی جھومنے لگا اس نے کہا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چلکے آتا ہے کوئی جذبہ یا محبت میرے کام آ گیا ہے حضور نے بلالیا ہے اس سے بڑی اور خوشی کہہ جھومتا جھومتا وہ حضور کی بارگاہ میں آزیر ہو جاتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو یہودی بھی کلمہ تجیبہ پڑھ لیتا ہے تو یقینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ نے ساری کائنات کیوں کیا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں محبوب تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے اس کا طریقہ قرآن میں بیان کر دیا گیا فَتْتَبِعُونِ يُحْمِبْكُمُ اللَّهِ تم اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بیان کیا کہ خوشی کا کالم تھا اس کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بلاوہ آیا ہے تو وہ دورہ رسالت میں آپ کی بات ہے اور حقیقت جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں تو آج کا دور میں تو ہمیں حاضری مدینہ پاک کے لیے بلاوہ آ جائے تو یقینا ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی عثمتی کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو دوسرے انگل میں یہ دیکھیں کہ جو پنجگانہ بلاوہ جو ہمیں رب کی بارگاہ سے آتا ہے جو صدا ہمیں آتی ہے مسجد سے اور مسجد سے جو صدا آتی ہے اور وہ پکارتا ہے اپنے بندوں کے لیے تو وہ جو خالق سے رابطہ ہے وہ جو ہمارا وہ جو کنیکشن ہے اگر وہ مضبوط ہو جائے اور ہر دفعہ بلانے پر یہ پتا چل جائے کہ پروردگار عالم جو ان اللہ علا کل شہین قدیر ہے وہ ہمیں خود بلارہا ہے اور یقینا ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگنے چاہیے لیکن یہ کتاہیاں اور کمزوریاں اور پھر جب ہم جاتے بھی ہیں وہاں پر مطلب مسجد میں بیٹھ کر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے یعنی جو اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے گھر میں نہیں ہوتے ہیں ان کا وہ رابطہ وہ جستجو وہ ربط قائم نہیں ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے کم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ہماری اپنی ہی بنائی ہوئے مسائل اور پریشانیاں اور چیزیں ہوتی ہیں شاہ صاحب قبلہ جن سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں کیا اس حوالے سے کہیں گے آپ صاحب یہی بات تو ہم ارز کر رہے ہیں کہ یقینا اگر ہمارا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو جائے تعلق جڑ جائے اور یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ان کی صحبت سے اور نیک لوگوں کی بارگاہ میں حاضری سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے ہمیں تو یہ مختلف ڈیوائسز لے کر بیٹھ گئی ہیں ہماری ینگ جنریشن تو ان کے قابو میں آ چکی ہے اس سے نکلنے کے لئے بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی یاد ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب ہم پنجگانہ مسجد کے حاضری کو یقینی بنا لیں گے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جب ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں گے ہماری ڈیپریشن اور ہماری یہ جو ذہنی ٹینشنیں ہیں یہ 99% ختم ہو جائیں گی جب ہمارا مزاج درود پڑھنے والا ہو جائے جب ہم کسرز حضور کی ذات پر درود پڑھیں گے آسطر کبلہ میں نے آسطانے پر بیٹھے ہوئے آنے والے مریدین کو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو صرف درود پاک بتایا ہے جو بلڈ پریشر کے مریض تھے جن کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا اللہ تو میں نے کہا کیا لمبا چوڑا دم یا وظیفہ آپ کو بتایا جائے آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں کسرت کے ساتھ جو پاس ہے اگر ضعیف ہیں بیمار ہیں بڑے ہیں تو پاس جو بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی گھر کا فرد ہے وہ درود پاک پڑھ کے انہیں پھونک بارے اس سے ہم نے ضرود اثر وظیفہ دیکھا ہے کہ بی پی اگر شوٹ کر چکا ہے تو درود پڑھنے سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یقینا جب یہ ہمارا تو ایسپیریمنٹ ہو چکا ہے ہم نے دیکھا ہے بریضوں کو بتا کر تو ہم اگر درود پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں باہر آئے گی رحمتیں آئیں گی میرے کریم آکر شاہد فرماتے ہیں کہ جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھے اللہ اس پر دس رحمتیں نادل فرماتا ہے دس گناہ معاف فرماتا ہے دس درجے بلند فرماتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں کیوں اس کی قدر نہیں ہے اور پھر یہ تو وہ ہے جو انعیتیں ہیں اور جو درود پڑھنے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں اس کی لذت اگر پوچھنی ہے تو حضرت امام بوسیری سے پوچھیں کہ انہیں کیسے حضور کی جو ہے نا ان پر کرم نوادی ہوئی اور عطا ہوئی تو یقینا ہمیں میں نے درود تاج ایک ایسا وظیفہ ہے ایسا وظیفہ ہے میرے بھی معمول میں ہے تو جس پر کوئی وظیفہ اثر نہیں نہ کر رہا درود تاج کو اپنا حرز جان بنا لے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں حضور کے القابات ہیں صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم عظمتِ مصطفیٰ پہ حضور کی عظمت حضور کی تعریف حضور کی توصیف حضور کی مدت حضور کی سنا اتنی خوبصورت انداز میں اس میں بیان ہوئی ہے اور آخر میں جاتے ہوئے جب القابات مکمل ہوتے ہیں حضور کا اس میں گرامی آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ وہ جو اندر کی تلخیہ ہیں وہ ساری رحمت میں بدل رہی ہیں وہ ٹھنڈک میں بدل رہی ہیں ایک آسودگی کا اور رحمت کا احساس انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے تو ذرا سمجھ کر ایک بار ترجمہ اس کا پڑھیں اسے اپنے ذہن میں بٹھائیں اور پھر اسے جب آپ پڑھیں گے تو یقیناً آپ بہت ساری تکلیفوں سے اور بہت ساری جو ذہنی کھیچاؤ ہوتا ہے اور ذہنی جو ڈپریشن ہوتا ہے انسان کو بہت زیادہ شدید درود تاج پڑھیں سکون ہوگا اور یہ بھی ساتھ ساتھ میرا حنمائی ہمارے نوجوان نسل کی اور اپنے اولیاء کا ذکر جو ہے وہ جو ہمیں تذکر اولیاء سے ملتا ہے یہ سارے معاملات یہ ساری چیزیں یقیناً تب ہی حقیقت میں جو ہے وہ روحانیت کے جانب پہنچتی ہیں ان سب سے استفادہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب ہم توحید کا اظہار اور عقیدہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہوں گے اور اس کے بعد اس سارے معاملات کو دیکھتے ہو ایسا نہیں ہے چونکہ بہت سے لوگ ایسے جو وظیفہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں استخارے میں تو بس وظیفہ کر لیتے ہیں نہ وہ نماز کی جانب جاتے ہیں نہ وہ خوران کی تلاوت کرتے ہیں اور وظیفہ بھی کر لیتے ہیں کئیوں کا کام ہو جاتا ہے جن کا نہیں بھی ہوتا خیر کرنے والا تو وہ اوپر ہی بیٹھا ہے ظاہر ہے ہم تو ایک وسیلہ بنتے ہیں یا آپ علماء جو ہمارے ماشاءاللہ پروگرم کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ان سب کو اس آدمے بتایا جائے کہ جو ترطیب ہمیں رب کائنات کے جانب سے دی گئی ہے ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے ان ٹریک سے اگر ہم آگے پیچھے ہوئے تو پھر زندگی میں اخیر مسائل ہوں گے ہمارے لئے دیکھیں آپ صاحب یہ سب سے پہلے تو نماز پنج گانا فرض ہے جن میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے یہ دن میں پانچ مرتبہ حج زندگی میں ایک مرتبہ زکاة سال میں ایک بار ہے بلکل چھیک اشور دینا ہے تو شیم آباد جب آپ نے اپنی فصل وغیرہ جو اسے کاٹنا ہے تو تب ادا کرنا ہے بلکل لیکن رمضان کے روزے ہیں تو سال میں ایک مہینہ ہے گیارہ مہینوں میں نہیں ہے ایک مہینہ ہے بارہ مہینوں میں سے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پنج گانا فرض ہے اور پانچ وقت جب آپ اللہ کی اور ایک انسان ہی ناشکر آف صاحب کی بلا صبح آپ پرندوں کو دیکھیں تو وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو اللہ کی تصویح کرنے کے بعد نکلتے ہیں واہ واہ کیا بات ان کی چہ چہارت یہ بتار ہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی تصویح بیان کر کے نکل رہے ہیں اور وہ درویش نے کہا تھا نا حضرت بابل شاہ پل رزق نہ باندے پنچیتے درویش جنانو تقوی رابطے انانو رزق ہمیش اللہ رب العزت پرندوں کو رزق اطا کرتا ہے وہ صبح اللہ کا ذکر کر کے نکل جاتے ہیں شام کو اپنا پیٹ بھی بھر کے آتے ہیں جو بچے گھونسلے میں ہیں ان کے لئے بھی رزق روزی لے کر آتے ہیں اللہ جو پرندوں کو رزق اطا کرتا ہے ہمیں نہیں اطا کرے گا کیوں ہمارا یقین اپنے رب پر متزلزل ہو چکا ہے کیوں اپنے رب سے ہم دور ہو چکے ہیں یہاں پر تو دوسرے معاملات میں شاہ صاحب قبلہ روٹین بھی بہت خراب ہے نا اصل میں غیرہ کاروباری جو معاملات ہیں جو وقت ہے کاروبار کا وہ اس وقت میں تو یہاں پر صبح ہوتی ہے ہمارے ہاں لوگوں کی اور وہ سارا وقت گزر جاتا ہے جو رحمت کا وقت ہوتا ہے پہرد و عالم کا فرمان ہے نا جی صبح کے وقت میں اور فجر کی نماز کے بعد جب گھروں سے نکلتا ہے بندہ وہ نے فرمایا میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی اور ہم نے بزنس کو دوپیر کے بعد شروع کیا ہوا ہے کل میں ایک شاپنگ کے لیے نکلا ہوا تھا تو دو بجے تک اچھے برینڈز کے جو شوروم سے نہیں کھلے تھے تو یہ کمال ہے نا ہمارا ہماری مارکٹیں دو بجے کے بعد کھلتی ہیں دو تین بجے کھلتی ہیں اور پھر رات کو دو تین بجے تک چلتی ہیں چلتی ہیں لیکن پھر یہ اظہار بھی کرتے ہیں حکومت وقت کے ساتھ آٹھ بجے نو بجے مارکٹیں بند نہیں کرنی معاملات یہ ہیں کہ دیکھیں فجر کے بعد کاروبار شروع ہو جائے تو ورکنگ آگے تو وہی ہوں گے نا آپ جو رات میں کام کر رہے ہیں جو سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہم سترت کے اُلٹ جا رہے ہیں اُلٹ جا رہے ہیں اور دوسرے پوئنٹ ایو سے بھی مطلب میڈیکل ہی اعتبار سے بھی باقی معاملات میں صرف شرح اعتبار سے نہیں ہیں جو ساری چیزیں جو ہمیں ہمارے دین میں سکھائی ہیں انسان جو فریش رہتا ہے منٹلی طور پر بندہ ڈسٹرپ نہیں ہوتا سارے زندگی کے معاملات بڑے آسانی سے جلتے ہیں دوپہر دو تین چار بے تک بندہ فریش محسوس کرتا ہے اگر سوپورٹ کے سارے معاملات دیکھے تو اور پھر دیکھیں رات میں جو جاگنے والے ہیں انہیں کتنے مسائل ہو جاتے ہیں ٹھیک سٹامیک پرابلم ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ڈپریشن کے معاملات ہو جاتے ہیں اب رات کے پچھلے پیر جا کر سو جانا جو جاگنے کا ٹائم ہے اور پھر دن میں سونا سونے کا ٹائم وہی ہے سات آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے سات گھنٹے ٹھیک لیکن اگر وہ رات کے پہلے پیر میں سو جائیں اور پچھلے پیر جاگ جائیں طبیعت بھی فریش رہے گی رسک میں برکت بھی ہوگی ایک بریک لے رہیں آپ پہ وقف کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہیں پرگرم دیکھتے رہے ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ آج کے پروگرم میں ہم نے گفتگو کی ہے اپنے قبلہ شاہ صاحب سے آپ لوگوں کی پرہنمائی کے لیے ساتھ ساتھ بھی گفتگو ہماری جاری رہی ہے اور یہ جو ہمارے اندر کی چیزیں ہیں اندر کے معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اور رب کی بارگاہ میں ہمیں شکر بجال آتے ہوگے ہر وقت یہ جملہ یہ لمحہ یہ بول ہمارے لبوں پر ہونے چاہیے کہ اس پروردگار کا ہم پر بے پایا شکر ہے اور الحمدللہ شکر ہے بھی جب شکر ہو تو اس کا اظہار نہ کرے انسان تو یہ پھر یقیناً جو ہے وہ منافقت کے زمرے میں میں سمجھتا ہوں کہ آتا ہے اور نہ ہوتے ہوئے بھی سارے معاملات کو دیکھے انسان تو یہ سارے چیزیں اس کریم کا ہی شکر ہے کرم ہے پروردگار عالم کا کہ زندگی کے معاملات صحیح معنوں میں اس کے بعد ہم دعا کے جانے میں بڑھیں گے شاہ صاحب قبلہ پیغام دیکھیں اور سننے والوں کے لئے بڑا مختصر اور بڑا جامع اس حوالے سے ہے بچہ اگر پیاسا ہو بھوکا ہو تو اپنی ماں سے رو کر تقاضہ کرتا ہے اور ماں یقیناً اسے وہ چیز عطا کر دیتی ہے تو جس بندے کو رونے کا صلیقہ آگیا ہے وہ اللہ سے ہر چیز مانگ لیتا ہے اور میرے رب عطا بھی فرماتا ہے روح المانی میں علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تیسویں پارے کی سورہ قدر کی تفسیر میں ایک حدیث پاک حدیث قصی لے کر آئے ہیں کہ میرے رب قینات رشاد فرماتا ہے کہ مجھے رونے والوں کی گناہگاروں کا جو رونا ہے ان کی جو آہو بکا ہے یہ تصویح کرنے والوں کی بلند آوازوں بلند آوازوں سے زیادہ معبوب ہے یعنی ایک طرف کوئی بلند آواز سے تصویح کر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے دوسری طرف گناہگار رو رہا ہے تو اللہ کو اس کا رونا پسند آتا ہے تو یقیرا جب ہم رونا سیکھ جائیں گے دنیا کے سامنے نہیں اپنے رب کے سامنے اپنے خالق و مالک کے سامنے تو ہماری بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی کیونکہ وہ اپنے بندے کو روتا نہیں دیکھ سکتا اس کی ہر مانگ کو ہر چاہت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے بے شک بے شک خوبصورت پیغام شاہ صاحب قبلہ نے اور وہ یہ اکثر جو ہے وہ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے یا پھر جب یہلتے جائیں گزارشات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو رونا نہیں بھی آتا تو شاہ صاحب قبلہ رونے والی شکل اختیار کر لینے چاہیے کوئی ایسا انداز آپ کا ہو کہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ جو ہے وہ آپ کا انداز اور عمل آپ کا ہو جائے تو یقینا دنیا دار کے سامنے تو ہم رو بھی لیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ کوئی پریشانی بن جائے کوئی ایسے منصف پر بندہ فائز ہو تو اس کے سامنے ہم گریہ وزاری بھی کر لیتے ہیں التجائیں گزارشات اور جھوٹ اور سچ کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی بات بس اس تک پہنچا دیتے ہیں لیکن اس کریم کی بارگاہ میں جو ہمیں جانتا ہے اور جو پہچانتا ہے اندر سے باہر سے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں اپنے آنسو اسی بارگاہ میں وہانے چاہیے اور اسی بارگاہ سے ہمیں التجاہ کرنی چاہیے مانگنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ پر ہم سب پر اپنا کرم اپنا فضل فرمائے ہماری پوری ٹیم کو بھی آپ دعا میں یاد رکھا کریں پوری ٹیم کو ساتھ لے کر جب چلتے ہیں تو یقیناً یہ پروگرام خوبصورت گفتگو آپ لوگوں کو تک پہنستی ہے جتنے بھی ہمارے اس میں شامل ہوتے ہیں ٹیم کے میمبرز اللہ کریم ان سب پر بھی اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے آخر میں انشاءاللہ حضور قبلہ مفتی سید شہباز احمد صیفی شاہ صاحب آپ دعا فرمائیں گے اور اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم رخصت لیں گے آپ سے کل آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوگی اپنا کل تک کے لئے بہت سا خیال رکھیے گا دعا میں آدھ رکھیے گا اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم نویر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن یا رب العالمین ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرما یا رب العالمین ہمارے دیکھنے و سننے والے دلوں میں جو جو نیک جائز تمنہ لے کر بیٹھیں ہماری اس دعا میں دنیا بر سے جو لوگ شریک ہیں یا رب العالمین تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے جو جو مانگ رہے ہیں بین مانگی اطاف فرما یا رب العالمین کریم اقل التحییت و سنہا کے صدقے پریشان حال دوستوں کی پریشانی حضور فرما بیماروں کو شفاہ کاملہ اجلہ نصیب فرما ہمارے بھائی الہاج شہداد مدنی صاحب ان کی اہلیہ مرخومہ مخورہ کیا اللہ کامل مغفرت فرما یا رب العالمین کریم اقل التحییت و سنہا کے صدقے کوئی نور چینل کی انتظامیاں استخارہ پروغام کی تمام ٹیم یا رب العالمین کریم اقل التحییت و سنہا کے صدقے بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح اولاد اطاف فرما اولاد والوں کو اولاد کے دکھ سے محفوظ و معمون فرما یا رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی بعدب حاضری نصیب فرما یا رب العالمین امام الشہدہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما یا رب العالمین کریم اقل التحییت و سنہا کے صدقے ہم سب کے حال پر کرم فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوة تمرد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول و صل اللہ تعالی علیہ حبیب خید خلقہ محمد علیہ و اصحابی اجمعین رحمتی قیار